جب سے کرونا ہے لوگ یہ ایک سوال بار بار پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا خاتمہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں مختلف باتیں ہو رہی تھی لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز پر کونسرسیس ہے وہ یہ تھا کہ کوئی اچھی افیکٹیو ایکسین جب تک گریاف نہیں ہوتی تب تک کرونا پینڈیمک سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی تو پچھلے دنوں میں برازیل کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کے بعد تقریباً پنتالیس ہزار کے غریب ہے ہے تو یہ چھوٹا سا جزیرہ لیکن سٹیڈی کے لیے یہ بہت اچھی ایک لاس پاپولیشن تھی اس کے اندر ایک پروجیکٹ ایس کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا گیا ایس فار سیکرٹ تھا یعنی کہ اس کو سیدھا راز میں رکھا گیا تھا یہ اس کے ریزرٹس اسی وقت ہی سامنے لائے گئے جب یہ سٹیڈی جو ہے وہ مکمل ہو گئی پنچالیس ہزار میں سے تقریباً سیوٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو جو ہے وہ ویکسین کی دونوں ڈوزیز لگانے کے بعد جب پندرہ دنوں گزر گئے تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس جزیرے کے اندر جو ہے وہ ڈیتھ کی جو ریشو تھی وہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ تک کام ہو گئے یعنی اگر پہلے سو لوگ کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو آپ صرف پانچ لوگ کی ڈیتھ ہو رہی تھی اسی طرح ہی جو حسبتال کے اندر مریض داخل ہو رہے تھے ان کی بھی جو ریشو تھی وہ نائنٹی پرسنٹ تک کام ہو گئی یعنی کہ اگر پہلے سو مریض حسبتالوں میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صرف دس مریض حسبتالوں میں داخل ہو رہے تھے اسی طرح ہی دیکھا گیا تیس کا جو پیرامیٹر تھا وہ یہ تھا کہ اتنے مریضوں کے اندر جو ہے وہ سمٹیمیٹک انفیکشن داری ہے تو دیکھا گیا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ بارہ پرسنٹ روم کے اندر سے انٹرمنٹی جو ہے کرونا کی انفیکشن داری تھی تو یہ ایک بہت اچھی سٹیڈی تھی جس نے اس بات کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے کہ ویکسین سے ہی اس پینڈیمک سے ہماری جان چھوٹے گی تو ویکسین کا جو رول ہے وہ اس پینڈیمک میں اور بڑھ گیا ہے اس زیرے میں جو ویکسین استعمال کی گئی ہے وہ ہے چائنہ کی ایک ویکسین ہے سائنو ہے وہ استعمال کی گئی تھی پاکسر میں بھی آج کل زیادہ دار لوگ کو یہی ویکسین لگ رہی ہے اس سے پہلے سائنو فارم بھی لگ رہی تھی لیکن جتنی بھی ویکسین ہیں ساری بھی ساریوں نے ابھی تک اپنی جو افیکٹیوٹی ہے وہ ثابت کر دی ہے اس لیے جس کی شکوبی موقع ملتا ہے جس کی باری ہے ترن ہے وہ ویکسین ضرور لگ والے کیونکہ جب تک بہت سارے لوگ سکسٹی سیورٹی پرسنٹ لوگ امیونائز نہیں ہوں گے یہ کرونا وارس کی بیماری سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی تب تک جو ہم نے رسٹکشن لگائی ہوئی ہیں ہفتے میں دو دن جو ہے وہ بزار بند کرنے پڑتے ہیں یا بچوں کے سکولنگ کے لیے آرٹرنیٹ ایک سکولنگ ہو رہی ہے تو ریسٹورنٹ جو ہے وہ انڈورز بند ہیں تو یہ ساری چیزیں دوبارہ سے شروع ہوئی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی سکسٹی تو سیورٹی پرسنٹ پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی آجے اور وہ کیسے آئے گی وہ ویکسین کے ذریعے آئے گی تو زیادہ بہتر ہے اگر انفیکشن کے ذریعے آئے گی تو اس کی ڈیتھ ریشن بہت زیادہ ہوگی تو اس ٹیڈی سے ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ویکسین لگوانا کتنا دھولی ہے ویڈیوز کو دیکھنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا میرے لیے نیک نمانے بیجنے کا آپ کو بہت شکریہ